کہ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ایک لیڈر جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اگر چوری کا پیسہ چھپانے کے لیے مقصود چپڑاسی کے پاس پونے چار ارب روپیہ رکھتا ہے اور اس کو بجائے قوم اس کو جیلوں میں ڈالے وہ اس کے اوپر اس کو لیڈر سمجھتی ہے اس کو تقریریں کرواتی ہے وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی ملانا رومی نے بھی یہ کہا کہ قوم تب تباہ ہوتی ہے اچھے پورے کی طویز جب ختم ہو جاتی ہے وہ جو بگوڑا بار بیٹھا ہوا ہے کئی صحافیوں نے کہا جناب اس کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے یعنی کوئی میں ان صحافیوں سے پوچھتا ہوں آپ میں اچھے برے کی تمیز نہیں اگر اس کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے تو جیلوں میں جو غریب چور پھسے ہوں ہیں ان کو بھی بولے کا موقع دیا جائے اگر بڑے چور کو اب برا نہیں کہتا معاشرہ تو پھر چوری میں برائی کیا ہے کیوں کوئی محنت کرے آپ نوجوانوں آپ جب دیکھیں کہ چور چوری کرتا اور معاشرہ اس کو نوازتا ہے پھول پینکتا ہے لیڈر بنا دیتا ہے تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں کہ پہلے پڑھیں بارہ سال پندرہ سال پھر محنت کریں صبح سے لے کے شام تک اور ہم حلال کی روزی جب کمائیں محنت کریں